سلام علیکم فرینڈزمید ہے آپ سب خیاریت سے ہوں گے تو آج ہی جو ہے نا وہ میں اپنی چھوٹے جنگل میں جب اسی پہنچا تو یہ چیک کریں ہمارا جو درخت ہے شتوت کا وہ نیچے سے ہی کٹ کر گر چکا ہے مطلب رات اتنی تیز آندی آئی ہے کہ ہمارا شتوت کا جو درخت ہے نا وہ جڑ سے ہی اکھڑ گیا تو شکر الحمدللہ ہمارے پرندے بغیرہ بچ گئے ہیں ہمارے خربوشوں کی طرف چلتے ہیں تو ماشاءاللہ سے ہمارے خربوش ببیو کو سیو اور بھائی بیٹھے ہمارا بیٹھ کر رہے ہیں جلدی جلدی ان کو کھولتے ہیں اور خربوشوں کو کھولتے ہیں سب سے پہلے اس کے بعد دوسرے ایڈ پہ جا کے باقی چیزوں کو کھول دیں گے انہوں نے سبح سبح شورڈ ہے رہے ہیں ان کو کھول دیتے ہیں انہوں نے سبح سبح شورڈ آنا ہوئے انہوں نے جلدی جلدی ان کو کھولا جاتا اور ان کو یہاں پر ہماری ماشاءاللہ سے چکورے بھی بہر آنے کو ریڈی ہیں اور ہمیں دیکھیں پیس کے اندر جا رہی ہیں کہ میں گشکت کو نورا ہماری ڈکس جو ہے وہ اب کو نظر آ رہی ہوں گی کہ یہاں پر آئی ہوئی ہیں اور اندر بیٹھ کر جو باجرہ وغیرہ چھوٹی چوزوں کو بچ جاتا ہے وہ کھا لیتی ہیں جو ضائع نہیں ہونے دیتی اور ہمارے خرگوز جو ہے وہ اپنے گھر کے باہر جا رہے ہیں ڈرکے ہمارے خرگوز جو ہے وہ کھا رہے ہیں اور ایک خرگوز یہ آ رہا ہے ایک خرگوز پیچھے آ رہے ہیں اور ہمارے چوزے یہاں بھی جا رہے ہیں اور ہمارا جو یہ بھلا چوزے اس کو جب ڈوگی نے کٹا تھا اس کے بعد اب یہ اس طرح چل رہا ہے اور انقریب انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا آہستہ آہستہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا یہ چیک کریں کہ اب اس طرح مجھے تو اس طرح فیل ہو رہا ہے جیسے یہ جنگل ہے اور اس میں جنور گیاں گوڑے ہیں چیک کریں ماشاءاللہ سے ہمارے مورنی اور جو گنی فال ہے وہ ایک سائٹ پر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور ہمارے کبوتر آج ہم نے نہیں کھولے کیونکہ یہ اڑتے ہیں دو تین کبوتر اندر تو وہ کہیں چلے نہ جائیں ہماری ڈکس جو ہے وہ یہاں پر گوڑی ہیں اور ہماری کچھ ڈکس میرے خیال سے پانی کی طرف چلی گئی ہیں اور مجھے بہت زیادہ آج سوپہ سے حسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا درک ٹوٹ گیا ہے اور اندھیری کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلہ بن رہا ہے ہماری ڈکس چک کریں تو ماشاءاللہ کی پانی کم ہے آج پانی نہیں ڈالنا ہم نے چک کریں کچھ چھوٹی چڑیا کا بچہ جو ہے وہ آیا ہوا ہے نیچے گر کے پتہ نہیں کون سے گونسلے سے تو اب مجھے کوئی سمجھ نہیں آیا کہ یہ کہاں سے آیا اور چڑیا جو اپنے بچے گئے رہی ہیں میرے خیال سے ملے کیا یہ بھی ہے دانہ بچہ رہا تو یہ نیچے گرہ ہوا ہے اب مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا یہ گونسلہ ہے کہاں پر تو میں کون سے گونسلے میں چھوڑوں تو یہاں پر جتنے تھے وہ بھی گر چکے ہیں گونسلے بگرہ تو مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہاں پر رکھنے ہوں ہم یہاں پر چھوڑ رہے پر سین چیک کریں ہمارا خرگوش یہ ہے وہ درمیان پر بیٹھا ہوئے اور پیچھے بلیک خرگوش بھی آ رہا ہے یہ دیکھو اپنا پیارا سین ہے اور ہمارا خرگوش یہ ہے وہ پتہ بھی جارہا کھا رہا ہے ہمارا گولڈن بگ بھی درخت کو آ کر دیکھ رہا ہے کہ کہاں سے ٹوٹا ہے اور وہ بھی چیک کر رہا ہے موسیقی تمام کے تمام کبوتر جو ہے وہ اندری بیٹھے میں آج ہم ان کو نہیں کھول رہے کہ اپنے گھر کے اندری رہیں گے تاکہ درخت بگیارہ کا مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد ہم ہمارے کبوتر کو نہیں چھوڑے کریں گے شام کو آ کر بند کیا کریں گے ہمارے خرگوش آ کریں ماشاءاللہ سے آپ کو نظر آ رہے ہوں گی کتنا پیارا ویو لگ رہا ہے تیچھے سے درخت جو ہے اب ہمارا ٹوٹ کر نیچے گر گیا ہے اور جنگل ٹائپ لگ رہا ہے اور ہمارے خرگوش موم باغ رہے ہیں اور ہماری دکس بھی چھوٹی بچے جو ہیں وہ بھی پہنچ چکے یہاں پر اور گاس وغیرہ کھا رہے ہیں ہمارا جو درخت ہے اس پھوٹ کا وہ گر کے نیچے گر گیا ہے تو ہمارے محلے کے تمام جو بچے بغیرہ ہیں وہ آئے ہوئے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس طرح کر لیں کاٹ کے اس کو بکریوں والے کو دے دیں یا کوئی چیز کر دیں وہ خود ہی کاٹ لے گا یہ کر لے گا وہ کر لے گا اور ایک بھائی آیا صبح صبح وہ کہتا ہے کہ ٹانا میرا ہوگا سردیوں میں جلانے کے کام آئے گا یہ کرے گا وہ کرے گا ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ بکرے کا نوٹ گیا اس کو اپنی ٹینشن ہے انہوں نے اپنے ٹانیاں دی پہ ہی ہے ہماری مورنی کے کام چیک کریں ہماری مورنی کے پر پیدا کر دوسروں کو پڑھا رہی ہے اور یہاں پر ہماری بطکیں گم رہی ہیں اور سارے پرندے اور سارے جانور مورنی سیڈ پر ہی آئی ہوئے ہیں موسم وغیرہ فل خراب ہو اپڑا ہے چیکر بادل بلیک پلیک سے دوبارہ سے آ رہے ہیں آپ شاید نظر آ رہے ہوں بہت زیادہ موسم خراب ہو رہا ہے دوبارہ سے ہم اپنے پرندے وغیرہ سارے اندر سے نکال نکال کے بند کرتے ہیں وہ بھائی کوئی ایک کوئی کہا ہے وہ کہتے ہیں درس وغیرہ کاٹنے کے لئے میں تھوڑ دیر تک کہوں گا لیکن موسم ہو رہا ہے خراب کوئی پتہ نہیں ہو آتا بھی ہے یا نہیں آتا تو جتنے بھی ہمارے پرندے وغیرہ ہیں میں نے لڑکوں کو بیج دیا باجرہ وغیرہ لینے کے لئے باجرہ وغیرہ لے کے آتے ہیں تو جتنے بھی پرندے وغیرہ ہیں سب ہم بند کرتے ہیں اور جلدی جلدی سے ان کو کلوز کر کے باجرہ وغیرہ ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں باقی چیزیں کرتے ہیں تو ہم اپنے پرندے وغیرہ ڈالتے ہیں اور برندے وغیرہ بند کرتے ہیں جلدی جلدی باجرہ ڈالتے ہیں سارے پرندے وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ سارے بند کر دیں ہیں صرف وائٹ ڈقس اور ہمارے خرگوش کھلے ہوئے ہیں خرگوش یہاں پر گھوم رہا ہے ان کو پتہ ہیں اپنے گھر کا یہ پہنچ جائیں گے اپنے گھر میں تو جو ہماری باقی چیزیں ہیں وہ نہیں پہنچ سکتی اور وائٹ ڈکس جو ہیں وہ جو چھپڑا بغیرہ بنا ہوئے اس کے نیچے جا کر بیٹھ جاتی ہیں اس لئے ہم نے وہ بھی نہیں بند کی تو مجھے تو افسوس سب سے زیادہ اسی چیز کا ہو رہا ہے کہ ہمارا درک نیچے گر گیا جی آئی ہے تو آج پیلے کلر کی شملا میرچ بھی آئی ہے اور ٹوماتر بغیرہ ہیں زیادہ ٹوماتر ہیں اور پیلی شملا میرچ آئی ہے تو جلدی جلدی ان کو کاٹتے ہیں اور اپنے پریندوں کو ڈالتے ہیں جی بگرہ کاٹ لیا ہے باقی اپنے پریندوں کو ڈالتے ہیں بطھیں ہماری بیٹھ کر رہی ہیں یا گھوم رہی ہیں ہمارے پاس پاس تو جلدی جلدی اپنی بطھوں کو ڈالتے ہیں ہرگوشوں کو ڈالتے ہیں اور چکوروں کو ڈالتے ہیں اور وہ دیکھیں وہ بھی سامنے دیکھ رہی ہیں ہمیں کہ جلدی جلدی ہمیں دیا جائے گی تو ان کو ڈالتے ہیں تو آج کے لوگ ہمارا جو بطھا ہے وہ بہت زیادہ شور کر رہا ہے اور یہ باقی بچی ہوئی جو سبزی ہرگوشوں کے اس سے کیا وہ ان کو ڈالتے ہیں اور ہمارے خرگوش سامنے ہمارا بیٹ کر رہا ہے اس کو نظر آ رہے ہو گے تو ہمارا خرگوشن جیسے ہی سبزی دیکھئی ہے تو تیک کریں سامنے آ چکے ہیں تو ان کو ڈالتے ہیں سبزی خرگوش بھی سبزی کھانا سٹارٹ ہو چکے ہیں ٹوماتر اور شملا مرچ بڑی شوک سے کھا رہے ہیں اور یہ بند گوبی کا پتہ بھی بڑی شوک سے کھا رہے ہیں ماشاءاللہ اگر گر گیا تھا تو میں نے اپنی ڈکس کو یہاں پر اوپر چھوڑ دیا اور وہ باجرہ دیکھے کتنی سپیڈ سے کھا رہی ہیں تو آج کے لوگ یہی تک تھا ملتے ہیں کل تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت ہمارا چھوٹا سا چینل چھوٹا جنگل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور بین نوٹیفکیشن بھی دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو نیونی اپ ڈیٹس ملتی رہیں ملتے ہیں کل تب تک کے لیے اللہ حافظ